مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے دوران ہوا یہ کہ وفاقی وزیر جو ہے برائے کشمیر کے امور علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا اب یہ چیلنج تھا مولانا صاحب کے لیے لیکن مولانا کے بیٹے اسد محمود نے یہ چیلنج قبول کیا اور کہا کہ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب استفادیں پھر دوبارہ الیکشن لڑیں علی امین نے گزشتہ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے 38 ڈیرہ اسماعیل خان کا وہاں سے شکست دی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اور اگر اسی طرح دوبارہ الیکشن ہو گئے تو کیا علی امین گنڈاپور صاحب دوبارہ جیت پائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے گنڈاپور صاحب لیکن یہ وہ گنڈاپور صاحب نہیں ہے علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہے یہ ہے ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور صاحب جو کے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے پی کے ان سے ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ معاملہ ہے کیا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے جناب ٹھیک ٹھیک ہے کیا آپ شکر الحمدلہ جی پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ اور آپ کا سٹائل بھی وہی ہے تقریبا یہ کیا کوئی فیملی میں رن کرتا ہے اصل میں جی گنڈاپور جو ہیں یہ گیسو شادراز کی اولاد ہیں تو گیسو لمبے بال تقریبا ہمارا مرلہ صحیح گیسو دراز ہی ہونے آپ بھی پولو ہونی کی طرح کھیلتے ہیں شوکین ہیں نہیں میں جی ام جسٹ بریڈر میں صرف گھوڑے سنبھالتا ہوں بھائی میرا شوکین ہے وہ ہی رائیڈز ان ہی اس ویری گوڈ ٹینٹ پہگر آپ کو سنبھالنے کا شک ہے ان کو چلانے کا شک ہے اور یہ جو موچوں کا شک ہے یہ ان کا زیادہ ہے میرے خیال میں ہاں ان کا زیادہ ہے اگر کچھ ہو جائے کبھی موچ کو کوئی کٹ لگ جائے یا کچھ تو پھر کیا ہوتا ہے محسوس کیا کرتے ہیں موچ والے لوگوں سے میں یہ پوچھتی ہوں سٹائل چینج کرنا دیکھیں جی مطلب ہے you have to change styles اگر کٹ جائے تو پھر آپ سٹائل چینج کر لیں دکھ نہیں ہوتا زیادہ نہیں ایڈونٹسنگ کوئی اموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے اچھا آپ کی نہیں ہے ٹھیک موچ نہیں تھے کچھ نہیں پہ آپ یقین نہیں رکھتے وہ ڈائلوگ کیا تھا کیا اچھا آپ یہ جو ڈائلوگ تھا کہ بھائی آجائیں دوبارہ سے مقابلہ کر لیتے ہیں چیلنج تھا ڈائلوگ تھا کیونکہ ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ کے بھائی سے کیا بات ہوئی کتنا سیریس تھے وہ اور کیوں انہوں نے پھر استیفہ نہیں دیا جب اصد صاحب نے کہا کہ استیفہ دے دو چیلنج جی مولانا صاحب کے لیے تھا مولانا صاحب اگر ایکسپٹ کریں ہماری آفر پہلے دن سے سٹینڈنگ ہے اور جس طرح میرے بھائی نے پرامس کیا تھا خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب جس اسمبلی کے آپ پرائی منسٹر ہوں گے اس میں مولانا فضل امان نہیں ہوگا ہماری آفر آج بھی سٹینڈنگ ہے اگر مولانا صاحب آ کے ایکسپٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ڈی ای خان کی عوام نے پہلے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے دوبارہ اگر ان کو عوام موقع دیتی ہے تو عوام پہ ہم نے آفر آج بھی سٹینڈنگ رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسد محمود صاحب کا جو جواب ہے وہ ایسے اللوجیکل بھی ہے کہ اگر وہ جیتے فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہے تو الیکشن ان دونوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے دو ریسلر تھے ان دونوں کا مقابلہ ہوا اب بھی دوبارہ انہی کا مقابلہ ہونا چاہیے یہ آئیڈیا کس کا تھا آئیڈیا میرے بھائی کا ہی تھا کیونکہ فرم ڈے ون جب اس نے پولٹیک سٹارٹ کی بیسیکلی ڈی ای خان سے ہمارا ڈی ای خان جی بہت بیک ورڈ ہے مطلب اگر کبھی آپ کو آنے کا مقابل ہے مولانا صاحب کے اپنے حلقے کے اندر اس وقت پینے کے پانی کی ٹینکیاں لوگ خریدتے ہیں تقریباً دو ہزار روپے بلکل جی ان کا عبدالخیر کوئی ایسی اسیمبلی رہی ہو جس میں مولانا فضل الریمان ممبر نہ ہو کوئی ایسی گورنمنٹ رہی ہو جس میں وہ ممبر نہ ہو جس کو بھی آپ دیکھ لیں سیاسی دیکھ لیں یا فوجی دیکھ لیں وہ ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ چپک جاتے تھے آج بھی جو ان کا عبدالخیر جو گاؤں ہے جس یوسی کے اندر ہے آپ اس میں بالکل انڈیپیننٹلی جا کے چیک کریں دو ہزار روپے پہ لوگ پانی کی ٹینکی خریدتے ہیں انشاءاللہ بھی ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہاں پہ ٹیوبالز کا ایک سیصلہ شروع کیا ہے کچھ ٹیوبالز ہم نے منظور کیا ہے کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہے کچھ پہ کام ہم شروع کرنے لگے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے لوگوں کو اصل میں غریب رکھا انیجوکیٹڈ رکھا دیکھیں جی غریب آدمی پیٹ سے مجبور ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو آگے پیچھے منپولیٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے تو وہی منپولیشن کرتے رہے ہیں ابھی آپ نے دھرنے میں دیکھ لی جس میں تعلیم بھی کم ہو ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی تو مدرسے انہوں نے چلا ہے مدرسوں میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کی یہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ کیا کرتے رہے ہیں مولانا صاحب اپنے حلقوں میں پھر مولانا صاحب نے دیکھیں جی میں پھر لوگ نہیں پوچھتے تھے وہاں کہ لوگ نہیں پوچھتے تھے لوگوں نے پوچھا ہے نا جی لوگوں نے پوچھا ہے مولانا صاحب ڈبل مارجن سے زیادہ مارجن سے ہارے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم نے تو آفر کیے کہ جی ہر پولنگ سٹیشن کے اندر آپ آ کے کیمرے لگوالیں اور اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لادلے ہیں یہ صحیح ہے دیکھیں جی جنونی ہیں وہ عمران خان کا وہ جنونی ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں تو جب کوئی جنونی ہوتا ہے اور اگر لادلہ بھی ہوتا ہے تو پہلے جنونی کون بنا وہ بنے جنونی آپ تو جنونی نہیں ہیں میں تو جنونی تو پاکستان کے لیے ہوں میں اور اس وقت اگر آپ کہہ لیں میں بھائی کی کمپین کرنے آئے تھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تین مہینے کی چھوٹی لے کے آئے تھا میں تین مہینے کی چھوٹی لے کے آئے تھا یہاں اس کی کمپین کے لیے وہ دونوں سیٹیں جیتا پھر حالات ایسے بن گئے کہ ایک سیٹ پہ مجھے الیکشن لڑنا پڑ گیا اور میں نے خود یہ دیکھا کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہے شریف آدمی اگر سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاست ٹھیک کیسے ہوگی اور بڑی عرصے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک سیٹ پر جا رہا ہے آپ نومنیٹ کیے گئے دوسری سیٹ پر تو خان صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہم تو ویسے ہی ہمیشہ مروسی سیاست کے خلاف ہیں مروسی سیاست میرے کیس میں نہیں تھی کیونکہ میری نومنیشن لوگوں کی طرف سے آئی تھی ڈی ای خان کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی میری کوئی ذاتی ایسی کوئی ایمبیشن نہیں تھی کہ میں نے کہا کہ نہیں جی میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں نے ایم پی اے بننا ہے لوگوں نے جو ہماری پارٹی کے وہاں پہ عددار تھے یا جو ہمارے ورکر سے انہوں نے کہا کہ جی اس کو اپنے الیکشن لڑانا ہے تو وہ بیسیکلی ڈیمانڈ کم فرم خان خان نے نہیں ڈیکریٹ کیا کہ جی علی امین لڑلا ہے تو وہ جو تھی وہ امام کی طرف سے اکرائے آئی اور اس کو پارٹی نے پھر آنر کیا اور پھر اس کا آپ نتیجہ دیکھیں جی جب میں الیکشن لڑا مولانا صاحب نون لیگ اے ان پی پیپلز پارٹی ان سب نے ایک سنگل کینڈیڈیٹ کھڑا کیا میرے خلاف نہیں ایک ہی بندے کو ان سب نے سپورٹ کیا پھر بھی وہ میرے سے آدھے ووٹ بھی نہیں لے سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا تو آج کل آپ کرتے گئے ہیں مطلب اگر ہم سپسیفکلی آپ کی بات کریں آپ کی ذمہ داری ہوں کی تو وہ کیا ہے میں جی 2017 سے بیسیکلی الیکشن میں آنے سے پہلے جب میں باہر بھی تھا خیبر پختونخواہ وائیڈ لائف بائیو ڈیورسٹی بورڈ ایک بنا تھا اس کا میں ممبر ہوں انوارمنٹ میرا پیشن ہے میں نے بلینٹری پروجیکٹ میں کافی کام کیا ہے آئی وز فرسٹ پرائیویٹ لینڈ اونر تو ابھی اس وقت کیوں کہ میں ڈی ای خان سٹی کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں تو ڈی ای خان سٹی میں ہم کافی ساری چیزیں بہتر کر رہے ہیں میرے بھائی نے کافی ادھر اچھا ایک سلسلہ شروع کیا تھا فر اگزامپل ڈیرہ ایسمائل خان سٹی جو کہ ہنڈرڈ افیئرز اولڈ ہے وہاں پہ ہمارا سیبری سسٹم نہیں تھا میں فرانس ایکسپرٹس لے کے آیا وہاں انہوں نے سرویس کیے پھر ہم نے ایک ماسٹر پلان شروع کیا جس کا تقریباً ابھی سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں پلس ہم نے ڈرنکنگ وارٹر کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے کلین ڈرنکنگ وارٹر کیونکہ آرسنیک اور یہ جو ایمپیوریٹیز وغیرہ کی وجہ سے کافی پرابلم سے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے اوپر ہم کافی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں انوائمنٹ میں میں بڑا پراؤڈلی یہ بات کرتا ہوں میں ڈیرہ اسماعیل خان کو نمبر ون پہ لے کے گیا ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ڈی ای خان آج بھی نمبر ون ہے آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ٹین بلین میں بھی ڈی ای خان نمبر ون رہے گا ہم درخت گرما سکتے ہیں مطلب آپ ہمیں ہم درخت کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں میں دیکھا ہے جی تین درختوں کے لیے ہم نے انڈیا کے جہاز گرا دیئے اچھا جو شہد کی فارمنگ بھی چل رہی ہے شہد کی فارمنگ بلکل ہمارا جی یہ جو ترناب فارم ہے they are having یورپین انہوں نے بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ help کی تھی وہاں پہ ہماری ایک association ہے اور آرگینک شہد ایک بہت اچھی market ہے ہم تو unfortunately دیکھیں آرگینک کی طرف تو جاتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہیں exactly تو وہاں پہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترناب فارم والے جو experts ہیں ان کو ہم مختلف districts میں لائیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے nature forests ہیں جہاں پہ اس کی proper farming ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ وہ شہد کی بوتلیں خان صاحب کو آپ بھی دیتے ہیں شہد کی بوتلیں تو جی مطلب ہے شہد ایک اچھی چیز ہے اور اس کا ساری کتابوں میں ذکر ہے تو اس لیے مطلب اس کو promote کرنا ضروری ہے یہ تو ایسے lighter note پہ پوچھا تھا اصل جو میں چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی بھی شخص جو آتا ہے کے پی سے اس سے ہم فورا ایک سوال ضرور کر لیتے ہیں وہ ہے بی آر ٹی بی آر ٹی دیکھیں جی شہروں کے اندر جی ہمیشہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں مختلف governments جب بھی کوئی mega project specially اور specially those projects which are done inside cities ابھی پشاور ایک بڑا complex شہر ہے جی پشاور کی complexity کو دیکھیں گے traffic کی complexity کو دیکھیں گے اور ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ساری buildingیں گرا کے کہتے کہ چلو جی شابہ شرین بنا اور شروع کرو تو اس میں definitely وہ جو آپ تو لوگوں کا اعتراض بھی نہیں ہے آپ تو لوگوں کی درخواست ہے کہ complete کرا دے انشاءاللہ جی ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے پشاور کے لوگوں کا ہمیں احساس ہے انہوں نے they have been very patient with us of course there were some design issues and delays in that but اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو timely complete کرو انشاءاللہ جس سے کوئی timing تیہ ہے اس کی timing جی I'm not sure exactly انہوں نے جو date دی ہے but priority پہ ہے ابھی مطلب CM صاحب خود اس کو personally pursue کر رہے ہیں اور تقریباً ہر ہفتے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو جلدی کرو جلدی کرو تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ complete ہوگا آپ خود بھی محسوس کریں گے پشاور کی traffic کے problems کافی ہاتھ انشاءاللہ thank you جی بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے